ہائے افسوس آج اسلام کی بیٹی قرآن تپڑتی ہے جب محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے اللہ ہوا اکبر ہم نے قرآن کو تھاکوں میں سجا دیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہی قرآن تمہاری قبر میں روشنی کرے گا دنیا کی کوئی چیز تمہاری قبر میں روشنی نہیں کر سکتی آؤ سنو تو سہی خدا کی قصب مصطفیٰ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے باپ سبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شہین قدیر اللذی خلق سبا سماوات انتباقہ آؤ سور ملک پڑ عشاء کی نماز کے بعد معمول بنا لے دنیا سے مر کے تو چلا جا ساری زندگی جب تک قیامت نہ آگی اللہ تری قبر کو روشن فرمائے گا تری قبر میں کبھی اندھیرہ نہ ہوگا تری قبر میں نور کے چلوے چمکے گئے جبکہ تو نے قرآن کی تلاوت کی ہو اللہ اکبر دنیا سے مانتا ہے بھوبا تو دے دے کھالو تم دے دو مامو تم دے دو اوہ اپنے مامو سے مانگتا ہے ایک مرتبہ دینے کے بعد دوسری مرتبہ نراض ہو جاتے ہیں پہنوئی سے مانگتا ہے دو مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ نہیں دیتا اما اس سے کیوں مانگتا ہے جو نراض ہو جاتے ہیں دینے سے اس اللہ سے مانگ جو نہ مانگنے سے نراض ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ دو صحیح اللہ اکبر اے میرے محبوب جب میرے بندے تُس سے میرے بارے میں سوال کرے ہم اللہ کو کہاں پائیں ہم اللہ کو کس جگہ پائیں تو میرے رب نے فرمایا ہے وَإِدَا سَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دینا اللہ تمہارے بڑا قریب ہیں اور اگر سب سے زیادہ قریب چاہتے ہو اللہ اکبر تو آ میرے دوست راب کے اندھیرے میں اُٹھ رب کی بار کا میں نمازِ تحجد تو پڑھ کے دیکھ سجدے میں آجا خدا کی قسم سجدے میں آ تو صحیح سارے ہجابات ہٹا دیے جاتے ہیں رب فرماتا ہے میرے بندے مانگ کیا مانگے گا پوری دنیا سو رہی ہے تو نے مجھے بکارا ہے تو ایک مرتبہ بکار اللہ دی خلق سب آسمان وات انتباقا میں ساتھوں آسمان کے فرشتوں کو لے کر تیرا ذکر کروں گا تیرا چرچہ کروں گا تو اللہ سے مانگ تو صحیح تو حسین سے محبت کر کے تو دیکھا خدا کی قسم دنیا بھی تیری ہوگی آخرت کے جلوے بھی تیری نعرہ تکبیح نعرہ رسالت علماء اہل سنت مفتی نازم احسانی صاحب قبلہ ذکر شہدہ کربلا لیکن مگر جب میں نے دیکھا تو دادا بھی سو رہا ہے میں نے دیکھا تو بیٹا بھی سو رہا ہے پوتے بھی سو رہے ہیں گھر کی مائیں بھی سو رہی ہیں گھر کی بہویں بھی سو رہی ہیں گھر کی بیٹیاں بھی سو رہی ہیں اللہ اکبر برکت تمہارے گھروں پہ آئے گی کہاں سے مجھے بتاؤ تو سہی اے اسلام کی مقدس ماں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہو حضرت ابو زنات تابعی فرماتے ہیں کہتے ہیں میں میرے گھر سے مسجد نبوی کا راستہ کافی دور تھا مگر جب میں صبح کے وقت میں اپنے گھر سے نکلتا کون کہتا ہے حضرت ابو زنات تابعی فرماتے ہیں کہتے ہیں جب میں اپنے گھر سے مصطفیٰ کی مسجد مسجد نبوی کی طرف نکلتا تو وہاں سے لے کے وہاں تک میرے گھر سے لے کے مسجد نبوی تک کوئی مقان ایسا نہ ہوتا کہ جس سے قرآن کی تلاوت کی عواغ نہ آتی تھی جس گھر میں اسلام کی بیٹی قرآن نہ پڑتی تھی مائیں قرآن نہ پڑتی تھی اے انسان اس وہم و گمان میں مت رہنا کہ تجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا اللہ پاک یہ جو نعمتیں دے رہا ہے یہ جو روزی دے رہا ہے یہ جو شربت دے رہا ہے حضرات اصیدان ملت اسلامیہ ایک ایک ذرے کا اللہ کی بارک میں حساب ہوگا ہماری زندگی کہاں ہے اللہ اکبر ہم تو صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہم تصریف کھانا کھانے تک کے مسلمان رہ گئے عزیزان ملت اسلامیہ آو درہ قرآن پڑتے ہوئے چلو کہاں ہیں ہماری نمازیں اور کہاں ہیں میرے حسین کے سجدے اللہ قرآن میں اعلام فرماتا ہے اقیم السلاة لی دلو کی شمس الہ غسق اللیلی و قرآن الفجر انہ قرآن الفجر کان مشہودہ میرے نب نے قرآن میں اعلام فرمایا اللہ اکبر سورج ڈھلنے کے وقت سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور صبح کے وقت اللہ اکبر فرمایا و قرآن الفجر انہ قرآن الفجر کان مشہودہ اور صبح کے نماز میں قرآن پڑھنے کا احتمام کرو اس لیے کہ جب صبح میں تم قرآن پڑھو گے تو اللہ کے فرشتوں کو پاؤو گے اللہ کے نور کو پاؤو گے لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ہماری زندگی کہاں سے کہاں گزر رہی ہے آج ہم نام کا مسلمان ہیں اللہ اکبر ہم لوگ اچھے نہیں رہے کھاتے ہیں میرے آقا کا کھاتے ہیں میرے آقا کا پیتے ہیں میرے آقا کا اللہ اکبر ہم کہتے ہیں حسین سے ہمیں محبت ہے اے میرے دوستو حسین کی زندگی پڑھ کر تو دیکھو اللہ اکبر میرے حسین نے کیسے نمازِ عدا کی ہے اللہ اکبر اس حسین کے سامنے کون کون سلاش ہے ایسے وقت میں بھی میرے آقا نے نماز کو قضا نہ کیا اور ہم کیا کر رہی ہے اللہ اکبر جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نمازوں کو پانچ وقت عدا کرتے اور صبح میں رب کو راضی کرتے کمانے کے لیے نکلتے لیکن عزیزہ نے ملدت اسلامیہ ہم تو صرف اپنے کاموں میں وزی ہیں اللہ اکبر اے میرے دوست تجھے کیا معلوم ہے اس دین اسلام میں اللہ اکبر آج جو ہمارے گھروں کے اندر یہ اسلامی کلچہ نظر آ رہا ہے یہ صدقہ میرے آقا حسین کا ہے لیکن لوگوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہو اپنی زندگی اس طریقے سے گزار کے کہاں جانا چاہو گے اللہ کے یہاں پر ایک ایک ذرے کا تم سے حساب لیا جائے گا تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے معلوم کیا جائے گا فلا تیری زندگی کتنی ہوئی فلا ہم نے تجھے اتنی زندگی دی تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا وہ لوگوں اسی ظالمیلت اسلامیہ ہم سوچ کر تو دیکھیں ہم مسلمان ہیں آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر آقا علیہ السلام کے امتی ہے مگر دیکھے تو صحیح ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے آج ہم علماء سے دور چلے گئے اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر آج نہ ہمارے نمازیں یادے ہیں آج ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بھی معلوم نہیں ہے ہمیں صلیقہ تک معلوم نہیں ہے علماء سے ہم نے دوریاں بنا لی ہے جس کی وجہ سے آج ہم نماز تک ہمارے یاد نہیں ہے ان نوجوان بچوں سے پوچھو تو سہی ان تین تیس سال کے جوان بچوں سے پوچھو تو سہی نوجوانوں سے پوچھو تو سہی خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا کہ حسین زندہ و آج صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا اے میرے دوستو آؤ تو سہی اللہ اکبر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہو تمہاری اتنی اتنی عمرے ہو گئی مگر تمہارے نمازیں تک بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے اللہ اکبر سنا بھی ہمارے یاد نہیں الحمشریب بھی ہمارے یاد نہیں اتحیاب بھی ہمارے یاد نہیں اللہ اکبر صورتے بھی ہمارے تقیاد نہیں ہے مجھے بتاؤ تو سہی حسین سے کونسی ہم محبت کرتے ہیں اللہ اکبر اے میرے دوست یہ جو میرے آقا نے انشاءت فرمایا وَمَّا مَا تَعْلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدِ مَا تَشَهِيدَا میرے حسین سے محبت کرو میرے بچوں سے محبت کرو اگر تم نے حسین سے محبت کی اگر تم نے اہلِ بائش سے محبت کی اللہ اکبر تو تم شہید کہلا ہوگے اللہ اکبر حسین سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف جلسہ سننے کے لئے آگئے اور ہم حسین جو میدانِ کربلا میں ایک نماز کی اہمیت بتلائی تھی ہم اس کو چھوڑ دے اور باقی ہم رمال اٹھا لے اللہ اکبر سو روپے کے کوئی نہ کوئی فاتح کے لئے چیز لے آئے اور لاکہ فاتح پڑھوا دی بس بات ختم ہو گئی حسین کا حق ادا کر دیا گھر پہ ملاز شریف کرا لی بس حق زین کا حق ادا کر دیا بچوں کو قرآن پڑھنے کے لئے لئے آئے اے دوست عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ حسین کا حق ادا نہیں ہوگا اللہ اکبر اپنی زندگی کو تو دیکھو ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں وَاَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابنِ آدم يوم القیامہ حَتَّى يُسْعَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا عَفْنَا وَعَنْ زَبَابِهِ فِي مَا عَبْنَا اللہ اکبر حدیثِ قدسی ہے اے آئے ابنِ آدم تجھے ایک قدم بھی ہٹنے نہیں دیا جائے گا تجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم نے تمہیں عمر دی اتنی سال کی تم نے اپنی عمر میں کیا کیا ہم نے تمہیں جوانی دی تم نے اپنی جوانی میں کیا کیا اللہ اکبر زندگی میں تم نے کیا کیا اے میرے دوست عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ایک قدم بھی ہٹنے نہیں دیا جائے گا ایسے میں رب کی بارگاہ میں سوال ایسے میں رب کی بارگاہ میں ہم کیا مطلب یہ کہ جواب دے سکیں گے اللہ اکبر عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آؤ ذرا سنو تو سہی آج مسلمان اپنی منمانی کر رہا ہے اللہ اکبر کہاں حسین سے محبت کی بات کرتے ہو مسلمان بچوں کو جا کر دیکھو اللہ اکبر ان ایام میں بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں شرابیں پی رہے ہیں چواں کھیل رہے ہیں والدین کو ستا رہے ہیں علماء کے ساتھ گستاقیاں کی جا رہی ہے میں تم سے کہتا ہوں آؤ مسلمانوں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اس زندگی کا پتہ کچھ نہیں میرے پیارے کب زندگی سے جانا پڑ جائے اللہ اکبر آسان لگی ہے مرنے کے بعد کبر بھی ہے حشر بھی ہے مزان بھی ہے پلسراب بھی ہے اللہ اکبر تو پورا مہینہ میرے حسین کے اوپر تقریر سنتا رہے گا مگر میں تجھے چند نصیحت کی باتیں بتانا چاہتا ہوں اے میرے دوست آ صحیح طریقے پہ آجا نماز کا پابند ہو جا والدین سے محبت کرنے والا بن جا جو ہماری قرآن کی آیتوں سے اعراز کرتا ہے جس نے ہماری قرآن کی آیتیں سننے کے بعد اعراز کیا سمجھ لینا اللہ فرماتا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اب وہ دنیا میں بھی زلیل و رسوہ گھومے گا مرنے کے بعد قیامت کے مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر کو بھی تنگ کر دیں گا اللہ اکبر وہ جب وہ اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا اے میرے رب جب میں مراتا تو میری آنکھوں میں روشنی تھی وقت کنتو بصیرہ مولا میں اکھیارہ تھا اے میرے رب میری آنکھوں کی روشنی کہاں چلی گئی مولا تو میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دیں قالا قدالک آتت کا آیا تُنا فنسیتہا وقتالک اليوم تُنسا تو رب کا اعلان ہوگا کل میری آیت تجھ تک پہنچیں اللہ اکبر فنسیتہا مگر تُو نے قرآن کی آیتوں کو بھلا دیا تُو نے قرآن کی آیتوں کو بھلا دیا جگر تُو نے بھلا دیا آج یہاں پر تجھے بھلایا جائے گا عزیزان ملت اسلامیہ اب بتاؤ ہم رب کی بارگاہ میں کیا حساب و کتاب دے سکیں گے اللہ اکبر اے میرے دوست در اپنی دنیا در اللہ اکبر اپنی زندگی میں نیک کام کر کے جا اس قبر کو یاد کر جو چھوٹی سی جگہ ہے اللہ اکبر وہاں سے بھاگ نہیں سکتا وہ کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے اللہ اکبر وہ سامپ بچھووں کی جگہ ہے اللہ اکبر حسین سے محبت تو کر خدا کی قسم تیری قبر میں بھی روشنی ہوگی تیرا حشر بھی آسان ہوگا تیری پلشرات پہ بھی گزرنا بھی آسان ہوگا مگر جنت کو اتنا آئیستہ نہ سمجھنا اللہ اکبر میں تم سے کہنا چاہتا ہو تم تو اپنے گھروں سے مسجدوں تک نہیں جا سکتے تم مسجدوں کو جا کے نہیں سجا سکتے میرا حسین مدینے سکرولا پہنچ گیا ہے اللہ اکبر نانا مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اللہ اکبر تم تو اپنے ہاتھوں سے دین کو نیچہ دکھا رہے ہو اللہ اکبر خود نیچے ہو جاؤگے خود مٹ جاؤگے مگر اسلام کی ذمہ داری تو میرے رب نے لی ہے انہا نہنو نزلت دکرہ و انہا لہو لہا فی دون اللہ اکبر اللہ نے فرمایا میں ہی اس کی حفاظت کروں گا اللہ اکبر مگر خسارہ تیرا ہے اے انسان مرنے کے بعد دیکھ لینا اللہ اکبر جن کی موچوں پہ چراغ جلتے تھے مر گئے آج یہ برسات کا موسم ہے جا کے قبرستان میں جا کر تو دیکھو اللہ اکبر جو اپنے سینے پہ ذرا سا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا جا کر دیکھو بارش نے ان کے تکتے ان کے سینوں پہ ڈال دیئے ہیں اللہ اکبر ساری مٹی ان کے سینے پہ پڑ گئی تکتے ان کے سینوں پہ پڑ گئے ان کے جسموں پہ غاز جم گئی اللہ اکبر چاروں طرف سے پانی آ گیا اور آرے کے بال ان کے پورے جسم کو ڈھاپ لیا مگر انسان اٹھ کے کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ اکبر موت نے اس کی زندگی کو ختم کر دیا جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سورما کہلاتے تھے مگر خدا کی قسم قبرے بھی ان کی مچل رہی ہے جو حسین سے محبت کرتا تھا جو حسین کے مطابق اللہ اکبر وہ اپنی زندگی کو گزارتا تھا اے میرے دوست میں تُس سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر تیرا رب تو فرما رہا ہے صبح کے وقت کے اٹھ جا یہ سورج کی کرنے تیرے چہرے پر نہ پڑھیں اس سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں سجدے کر لیں آ اٹھو سہی میرا فرشتہ تیرے پاس پہنچ چکا ہے وہ تمام فرشتوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے اٹھو سہی نماز پڑھ تو سہی پھر اللہ سکے میرے رب پروردگارِ عالم وجعلن لیلہ لباسہ وجعلن نہارہ معاشہ رات کو سکون کے لیے تُو نے بنایا دن کو ذریعہ معاش کے لیے تُو نے بنایا مولا میں نے فجر کی نماز عدا کر لی اب یہ میرے تین بچے ہیں میں کماؤں تو بچوں کی روزی میں برکتیں دینا مولا میرا پانچ کا پریبار ہے مولا میرا دس کا پریبار ہے مگر جب میں نے دیکھا تو دادا بھی سو رہا ہے میں نے دیکھا تو بیٹا بھی سو رہا ہے پوتے بھی سو رہے ہیں گھر کی مائیں بھی سو رہی ہیں گھر کی بہویں بھی سو رہی ہیں گھنئی بیٹیاں بھی سو رہی ہیں ہماری زندگی کیا ہے میں پوچھنا تم سے چاہتا ہوں یہ نوجوان ہے یہ نوجوان اللہ وکبر مجھے آج افسوس ہوتا ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے ہاں اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جس لوٹ پر دیکھئے گا ہائی وے پائے اللہ وکبر ہوتل کے ہوتل کھلتے چلے جا رہے ہیں اللہ وکبر میں نے سنی مفتی شہرے صاحب مفتی شہرے صاحب کی تقریر بڑے اچھے ان کے چملے تھے بولے مسلمان کو دیکھو تو سہی اللہ وکبر بولے جس ہائی وے پہ دیکھو گے یہ فلا گارڈن ہے یہ فلا ہوتل ہے یہ فلا ہوتل ہے مسلمان جگہ جگہ پیٹ بھرنے کے لیے پیٹ بڑھانے کے لیے ہوتل کھولتا جا رہا ہے مگر کسی ہوتل پہ یہ کسی ہائی وے پہ یہ نہیں ملے گا یہ لائبریری ہے اس میں اصول حدیث ہے اس میں فقہ کی کتابیں ہیں اس میں منتقی کی کتابیں ہیں اس میں فلا کی کتابیں ہیں اس میں مطلب یہ کہ اس روڈ پہ یہ انٹر کالیج ہے یہ یونیورسٹی ہے آج مسلمان صرف کھانے کا رہ گیا عوض بڑھانے کا اسی وجہ سے دماغ سکرتے چلے گئے پیٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسلمان کو اپنی فکر نہیں ہے مسلمان کو آخرت کی فکر نہیں ہے اے دوستو عزیزہ نے ملت اسلامیہ اللہ وکبر اپنی زندگی کو حسین کے مطابق گزارو حسین یہی تو کہتے ہیں نا جو میرے نانا مصطفیٰ نے کہا اسے مال لو دنیا بھی تمہاری جنت بھی تمہاری اللہ وکبر مگر میرے دوست میں دیکھنا چاہتا ہوں مسلمان بچوں کو اللہ وکبر قرآن کہتا ہے اللہ وکبر شراب اور جوئے کے تعلق سے قرآن کہتا ہے دوسرا پارہ گیارورو کو سورہ بقر اللہ وکبر اس سورے کے مطلب یہ کہ اس جوئے اور شراب کے تعلق سے قرآن نے اعلان کیا اسی آیت کو لے کر میرے آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت آقن ولا کمار ولا منعن ولا مدمن خمر میرے آقا نے اعلان فرمایا اللہ وکبر چار مسلمان کبھی جنت کے خوشبوں نہ پاسکیں گے وہ جنت کے اندر داکلہ ہو سکیں گے جب میرے مصطفیٰ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی صحابہ اکرام آپس بے ایک دوسرے کو لپٹ لپٹ کے رونے لگے شدیق عمر کے گلے سے لپٹ گئے اللہ وکبر علی اور عثمان انس زبیر و تلہ آپ اس میں دوسرے سے چپٹ چپٹ کے رونے لگے سینے سے مل مل کے رونے لگے آقا یہ کون مسلمان ہیں ان کی وضاحت کیجئے جو جنت کی خوشبوں نہ پاسکیں گے میرے آقا فرماتے ہیں شراب پینے والا مسلمان اگر بینہ توبہ کیا مر گیا تو جنت کے اندر داخل نہ ہوگا وہ حسین سے محبت کرنے والے کہا ہے تو حسین سے محبت کرنے والا تو تو بریانی کھانے کا مسلمان رہ گیا تو تو اندہ اندہ کپڑے کھانے کا پہم مطلبی ہے کہ اندہ اندہ کپڑے پہننے کا نام تو نے مسلمان رکھ لیا اللہ وکبر مسلمان تو خدا کی قسم وہ تھے گردنوں پہ تلوارے چل گئی مگر عشق مصطفیٰ سے نہ ہٹی اللہ وکبر پڑھ حضرت بلال کی زندگی کو پڑھ حضرت زبیر کی زندگی کو پڑھ حضرت انس کی زندگی کو پڑھ حضرت ابو تلہا کی زندگی کو ابو تلہا کے بارے میں اللہ ماں امام بیزا بھی فرماتے ہیں رما بیدوں و سمانون جراہا اللہ وکبر انشاءت فرمایا آپ فرماتے ہیں یوم اہدن رما بیدوں و سمانون جراہا اللہ وکبر میرے مصطفیٰ کے سامنے ابو تلہا ہے وقت ہے جنگ اہد کا جنگ اہد کے موقع پر اللہ وکبر سامنے سے جلزالی موقع تیر پڑھے وہ لوگوں کہا ہے ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اللہ وکبر سامنے سے جب تیر پڑے ایک تیر نہیں دو تیر نہیں تیر نہیں یوم اہدن رما بیدوں و سمانون جراہا اس عاشق مصطفیٰ سے پونچ کے تو دیکھو جس کے سینے میں تیرا سی تیر پہ وکبر ہو چکے ہو اللہ وکبر جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس حصے سے کھون کا فوار اندر تپک رہا ہو آقا فرماتے ہیں میرے غلام میرے پیچھے آجا ابو تلہا میرے پیچھے آجا تو خدا کی قسم ابو تلہا کا عشق بولا ابو تلہا کا عشق بولا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا اما جس کو ہو درب کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں اس بلاب سے پوچھو تو سہی عشق مصطفیٰ کی حلاوت کیا ہوتی ہے مصطفیٰ کی محبت کیا ہوتی ہے امیہ ستا رہا تھا کبھی تو زبان پہ آگ کے انگارے رکھ دیتا کبھی کوڑے ماتا لیے نہیں بیچا تھا اللہو اکبر میں نے تجھے اس لیے حضرت بلال سے امیہ کہتا تھا کہ اب بھی مصطفیٰ کے کلمے سے بعد آجا اللہو اکبر مارا پرشان کیا ستایا مگر جب بلال حضرت بلال کہتے ہیں اوہ ظالم ہٹ جا ایک مرتبہ ہم بکتے ہیں میں بک چکا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھ پر آپ امیہ سے یہی کہہ رہے تھے بلال بولے امیہ کا ظلم سہسے کر بلال بولے امیہ کا ظلم سہسے کر اب ایک کتے ہاتھ نشہ عشق مصطفیٰ کا یہ اتر نہیں سکتا اللہو اکبر تم نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے تم ایمان کی حلاوت لے کر تو آؤ تم حسین کے مشن پر چل کے تو دیکھو آقا سے محبت کر کے تو دیکھو خدا کی قسم جو آقا سے محبت کر لیتا ہے نا اس کی زندگی اللہ پاک پر بردگارِ عالم اتنی بلندیوں پر فائز کر دیتا ہے مجھے یاد ہے آج بھی وہ بات ممتاز قادری جس کو ممتاز مطلبیہ کے ممتاز قادری کے نام سے جو یاد کیا جاتا ہے اللہو اکبر ختم نبوت قائنکار مطلبیہ کے ختم نبوت پاکستان کے اندر مطلبیہ کے سلمان تاثیر جو گورنر تھا حضرات حدیث اور ہمارا سبی اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے مگر وہاں پر سلمان تاثیر نے میرے سرکار کی شان میں گستاخی کی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ سے عشق کس کو کہتے ہیں ہم تو دو دو روپے میں بک جایا کرتے ہیں ہم تو پانچ پانچ روپے میں اپنے ایمان کو دعو پہ لگا دیا کرتے ہیں پچاس ہزار کی تنگ کا پاتا ہے ممتاز قادری مگر جب میرے آقا کی شان میں گستاخی کی خدا کی قسم ایک اے ستالیس سب کی سب گولیاں تاک کی سینے میں لوگوں نے کہا کہ فانسی دی جائے اللہ اکبر مسکرا کر کہا چلو میں چلتا ہوں تختہ دار پر ممتاز غازی کو فانسی لگا دی گئی اللہ اکبر میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بھی جاتا ہے اللہ کے نبی اسے روشن کر دیتے ہیں اللہ اسے روشن کر دیتا ہے اللہ اکبر چائے علامہ خادم حسین نزوی ہو اللہ اکبر چائے علامہ کوک ابن رانی ہو بڑے سے بڑا معالوی بڑے سے بڑا علامہ علامہ تو دہر چاہیں کیوں نہ ہو سب کے سب یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں منتاز غازی کے جنادے پہ دو پور ہوئے چھونے کا ہمیں موقع مل جائے ہوتا کی قسم ایک آدنا سادوی کوئی نہیں جانتا تھا گاٹ کو سلمان تاثیر نے جس نے میرے مصطفیٰ کی مخالفت کی مصطفیٰ کو گاریا دی مصطفیٰ کی شان میں بتمیزیاں کی اللہ اکبر اسے سب جانتے تھے مگر گارڈ کو کوئی نہیں جانتا تھا عشق مصطفیٰ میں جب وہ نکلا تو خدا کی قسم آس تک اتنا بڑا جنادہ کبھی نہ ہو سکا وہاں جتنا کہ منتاز قادری کا عشق مصطفیٰ میں ہو بیانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدہ کربلا مفتی نازم احسانی صاحب میرے دوست و عزیز آنے ملت اسلامیہ یہ میرے نوجوان بچے بیٹے ہیں اللہ اکبر بس آج کے دور میں تو یہ ہے کہ اپنی مرضی چلے انسان طبیعت پر عمل کر رہا ہے انسان شریعت پر عمل بہت کم کر رہا ہے اسی وجہ سے آج ہمارے بچوں کے کچھ یاد نہیں ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی عبداللہ پتھان کی اپنے یہی کا گنرکی کا رہنے والا عبداللہ پتھان سبھی جانتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے یہ دیکھا تیس چالیس مسلمان ہیں عبداللہ پتھان نے یہ کہا میں تین سوال معلوم کروں گا ایک ہزار سے لے کے بیس ہزار تیس ہزار تک کی دوا فری رہے گی اعلاج فری کروں گا اگر تین سوالوں کا جواب آپ نے دے دیا میں شاید سرو میں سمجھا کہ سوالات کرنے کیے ہوں گے سک کیے ہوں گے اللہ اکبر مگر وہ کہتا ہے بتاؤ منہا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى ان جملوں کو سنا دو کوئی اللہ اکبر پھر دوسرا سوال کرتا ہے کہ بتاؤ حضو میں فرائض کتنے ہیں حضو میں فرائض کتنے ہیں یہ اتنی آسان چیزیں ہیں کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے مگر وہاں جو بیس دیس چالیس کا مجمع تھا اللہ اکبر کسی سے نہیں بتایا گیا حضو میں کتنے فرض ہیں حضو میں کتنے فرض ہیں یوٹیوب پہ ہیں اللہ اکبر چینل آپ کے پاس بھی ہے آپ بھی موائل چلاتے ہیں آپ ڈال کے تو دیکھئے گا پھر انسان کو شرمندگی ہوگی ہائے میں تو مسلمان ہو میں تو حسین کا عاشی کہلاتا ہو میں تو مصطفیٰ کا عاشی کہلاتا ہو میں تو مصطفیٰ کا ماننے والا ہو تو کیسا مصطفیٰ کا ماننے والا ہے اب اللہ اکبر مٹی دینے کے ذرا سے تین جملے تک مسلمان کے یاد نہ ہو سکے محتاج ہو گیا اپنے امام کا امام صاحب ذرا پڑھ دیو اللہ اکبر حافظ قرآن صاحب ذرا پڑھ دیو اللہ اکبر ماں نے تجھے اپنی چھاتیوں سے تیس مہینے تک دودھ پلایا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کمزوریوں کے باوجود جس ماں نے تجھے چھاتیوں سے دودھ کے قطرے پلا کر جوان کیا اب یہ ماں کی قبر پر مٹی دینے تک کہ تجھے جملے یاد نہ ہو سکے اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ ابھی نماز تو بعد میں ہے پہلے نماز سے پہلے ہے کچھ شرائی تھے طہارت ستر عورت ہے وقت نیت استقبال تبلہ ہے طہارت میں تین چیزیں ہیں کپڑے کا پاک ہونا جسم کا پاک ہونا جس جگہ نماز پڑی جاری ہے اس جگہ کا پاک ہونا نماز بعد میں شروع ہوگی مگر ہائے مسلمان تجھے کیا پتہ پاکی کسے کہتے ہیں یہ آج کل کا مسلمان اگر ہفتے میں نہ پاک ہو گیا اتوار پیر منگل بجمعرار اس نے سب دن نکال دیئے بے حیاء جمعے کے دن نہ آگے نماز پڑتا ہے اب موت کا کچھ نہیں بتا کب آ جائے اللہ کے فرش پہ نہ پاک فرتے ہو بے اللہ اکبر آج کل کے مسلمان بچے آٹھ آٹھ دن تک اس زمین پہ نہ پاک فرنے والے اب قرآن کہتا ہے اس موت کا کچھ نہیں بتا جب موت آتی ہے تو گھر میں بیٹے ہوئے تم وسیعت نہیں کر سکتے اللہ اکبر یہ جو تم چوریاں کر رہے ہو یہ جو تو تم گناہ کر رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے یہاں پہ ہمیں چھپا دیا تو قیامت میں بھی ہم سے حساب نہ ہوگا اللہ اکبر اگر تو چوری کرنے کے لئے گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوری کرتے سمیں اللہ نے تیرے ہاتھوں پہ فالس نہ ڈالا اللہ نے تیرے ہاتھوں کو نہ کٹا تو اس کا مطلب تو چھوٹ گیا اللہ اکبر اللہ تو تیرے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں خدا کے قسم اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا مگر یاد رکھ لینا اے انسان اس بہم و گمان میں مت رہنا کہ تجھے قیامت میں بھی آرام سے چھوڑ دیا جائے گا بلکہ تجھے حساب لیا جائے گا اللہ نے تو آسور یاسین میں یہاں تک فرمایا تئیس مپارا دونوں آیتیں اسی جگہ پر ہیں وہ لوگوں سنو تو صحیح اگر کوئی کسی بیٹی کے ساتھ میں بتتمیزی کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے میں اس کے گھر والوں سے چھپ گیا مجھے اس کے بھئیوں نے نہ دیکھا مجھے اس کی ماں نے نہ دیکھا مجھے اس کے کاندان نے نہ دیکھا مجھے میرے گھر والوں نے نہ دیکھا اب یہ تیرے کالے کارٹوٹ کے انجام قیامت میں اللہ پاک کھول کے رکھ دے گا اللہ فرماتا ہے اللہ نین سے بھی پاک ہے اللہ ان سے بھی پاک ہے خدا کی قسم تیرے گھر والے سو سکتے ہیں تیرے رشتہ دار سو سکتے ہیں اگر تُو غلط کاموں پر ہائے تو اللہ کے فرشتے تیرے کاندوں پر لکھ رہے ہیں تو یہ نہ سوچنا کہ میں چھپ کے چلا آیا میں نے اپنی خواہشات پوری کر لی میرا دنیا سے نام اجاگر نہ ہوا میرا کام اچھا چل رہا ہے یہ تو اللہ کا کرام ہے میرے رب کا کہ تیرے گناہوں پر اللہ پردے ڈال رہا ہے ورنہ اللہ کا قرآن سن وَلَوْنَشَعُ لَمَسَخْنَاُمْ عَلَى مَقَانَتِهِمْ یہ علماء بیٹھے بھی اس کا ترجمہ سنو اس کا ٹرینسلیشن سنو یہ سورہ یاسین ہے تئیس مہ پارہ تیسرا رکو ہے وَلَوْنَشَعُ لَمَسَخْنَاُمْ عَلَى مَقَانَتِهِمْ یہ جو تم گناہ کر رہے ہو اللہ ہو اکبر نمازوں کے وقتوں پہ گھروں پہ جو وقت کو ضائع کر رہے ہو اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں اگر میں چاہتا جیسی تُو نے گناہ کیا میں فوراں تجھے مسک کر دیتا اللہ ہو اکبر تیرے گھر پہ تجھے بیٹھے تیرے چہرے کو بندر بنا دیتا تجھے سفر بنا دیتا تجھے کھنجیر بنا دیتا تجھے کتا بنا دیتا مگر میں نے عذاب میں جلدی نہ کی میں نے اپنی رحمت و حکمت کا ہے تقادے سے میں نے یہ کیا کہ میرے بندے ابھی بھی وقت ہے تُو توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ جائے اگر تُو نے دوسرے کے کھیت میں چوری کی تو یہ من سمجھنا کہ میں بچ گیا اللہ کے فرشتوں نے لکھ لیا اللہ کے یہاں پہ زرے زرے کا حساب ہوگا اے میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ قلیلہ دمنا ایک کتاب چلتی ہے عربی کی ہے مطلب یہ کہ سارے مداری سے تو منئی لیکن چلتی ہے اس کے اندر ہم نے ایک مثال پڑھی اگر تُو نے کھانا کھایا اگر گوشت کا ریزہ تیرے موں میں اٹک گیا اور تُو چلا کسی کے دوسرے کے چھپر سے تُو نے ایک تین کا نکال کے اس سے قرید نے لگا تو کتاب یہ کہتی ہے اس تین کے کبھی حساب ہوگا تُو نے بغیر معلوم کیے وہ تین کا لیا کیوں تھا اللہ اکبر اب یہ مس سمجھنا میں نے اپنی خواہشات پوری کر لی مجھے کوئی دیکھ نہ سکا اللہ دیکھ رہا ہے اس کے فرشتے دیکھ رہی ہے اللہ فرماتا ہے اسی جگہ جس جگہ تُو چوری کر رہا تھا اگر شاہشات پوری کر کے چلایا تو مجھے کھانگالوں نے یا گھر والوں نے یا اس کے گھر والوں نے نہیں دیکھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے غلط گوائی دے دی تو میرا کام پورا ہو گیا آج یہ بھی چل رہا ہے اپنے خاندان اپنے مفاد کے لی اپنے بچاپ کے لی یہ لوگ غلط گوائی دے دیتے ہیں معلوم ہے انجام کیا ہوگا میں نے پڑھا تفسیر خزائر اور عرفان کے اندر اس میں دیا ہے یہ جو فرمایا سمانی نہ جلدہ کوئی اگر پاک دامن بیٹی پہ غلط تحمت لگا دے تو اسی کوڑے مارنے کا حکم ہے اسی طریقے سے اگر کوئی جھوٹی گواہی دے دے وہ سے دے رہے ہیں پولیس میں جا کے تھانے میں جا کے وہ لکھا میرے سامنے کا ہے اور جبکہ ہے نہیں خاندان سمجھتے ہوئے بھائیہ سمجھتے ہوئے جھوٹ بول لیا ہے تو فرمایا یہ جو سولم پارہ اللہ نے جو جہنم کی طبقات منائے ہیں بعض جگہ فرمایا کہ سترہ طبقاتیں بعض جگہ فرمایا کہ اس سے زائد ہیں جس طبقے میں منافقوں کو ڈالا جائے گا اسی طبقے میں اللہ اکبر اس چلتے ہوئے اس کھولتے ہوئے طبقے میں ان جھوٹے گواہوں کو نماز چھوڑنے والوں کو مباب کو ستانے والوں کو اور وہ بولا کہ جس کے بچے جوان ہو چکے پھر بھی اس کی نظریں صحیح نہیں ہیں ایسے لوگوں کو اللہ پاک جہنم کی اس طبقے میں ڈالے گا کہ جس طبقے سے جہنم کے اور بھی طبقات پناہ مانا میرے دوستو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اپنی زندگی صحیح کرو دو بچ چکے ہیں میری آپ سے گزاری شہر تقریر تو میں ایک گھنٹے اور بھی کر دوں گا لیکن ہمیں کل کو بھی بولنا میں پرسوں کو بھی بولنا ہر روز پر اغرام ہے بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اچھا بناو اللہ نے آپ کو اگر یہ زندگی دی ہے میرے دوست اس زندگی کو جہنمی مت بنا خدا کی قسم اس زندگی کو جنتی بنا لے عمل سے زندگی بنتے یہ جنت بھی جہنمی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے اگر تیرے عمل اچھے ہیں تو یہ مٹی تیرے لئے جنت ہے اور اگر تیرے عمل اچھے نہیں ہیں تو یاد کر لینا فرمایا کہ ایسی آگ ہوگی ایسا دھوان ہوگا اللہ اکبر کہ او دھوان کی شدت کا عالم یہ ہوگا اب یہ گرمی کے دن چل رہے ہیں انسان کے تک گرمی گرمی فرمایا وہ دن ایسا ہوگا ہے ایک تو جہنم کی آگ پھر مقدار خمسین الف سنہ وہ پچاس ہزار سال کا دن وہ سورج کا تمہارے سروں پہ چمکنا زمین کھاپ رہی ہوگی کھاپ رہی ہوگی اللہ اکبر ایسے وقت میں جب انسان کھڑا ہوگا تو فرمایا انسان کا دل اس کے حلق سے پار ہوتے ہوئے پیشانی کے اوپر آکے اٹک جائے گا تو میرے دوستو تو اچھے کام تو میرے دوستو